بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے والدین کے لئے شرمندگی بنتے ہیں تو تانگ آ کے والد صاحب اس کو کہتے ہیں میں نے آپ کو آگ کیا ہوں اخبار میں ایڈ دیتے ہیں ایڈ دے کے لئے دیتے ہیں کہ اس کو کولو فیل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے یہ اپنے ہر کولو فیل کا خود ذمہ دار ہے اور میں نے اس کو اپنی جائدہ سے آگ کیا یہ کر کے وہ متمن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اس کو فارغ کر دیا لیکن پاکستان کے قانون کا آئین کا آرٹیکل دو ستائیس میں صاف صاف بیان کیا گیا ہے کوئی بھی ایسا قانون کوئی بھی ایسی چیز یہ شریعت سے ٹکرائے گی یہ اسلام کے انجیکشن کے خلاف ہو اس کی کوئی حسیت نہیں کوئی بھی قانون اگر بنے گا اگر وہ شریعت سے ٹکراتا ہے شریعت کے خلاف ہے تو وہ قانون نہیں رہے گا اس کی کوئی مقت نہیں تو یہ والدین نے اس سے میں ایک ہے تو دیتے ہیں کر دیتے ہیں اور دل کو متمن کر لیتے ہیں میں اس کو آگ کر لیا لیکن وہ آگ ہوتا نہیں کیونکہ ایسا کوئی قانون نہیں کہ آپ اس کے بریادی حقوق کو ختم کر دیں تو جو بچے ہیں بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں بہنیں ہیں والد کی پراپٹی میں سے سب کا حصہ بنتا ہے بعض کار بیٹیاں جو ہیں اپنے بھائیوں کے لیے حق چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم نے چھوڑ دیا نہیں لیتے لیکن اگر وہ جاہیں تو قانونا شریعتا ان کا حق بنتا ہے کہ وہ آپ نے والد کی پراپٹی سے منکولا غیر منکولا پراپٹی سے اپنا حصہ لے سکتی ہیں اگر نہیں دے تو عدالت میں بھی جا سکتے ہیں بات کار کیا ہوتا ہے لوگ عوضی کے اختار کھا لیتے ہیں زمین کو سیل کر دیا انکولا یگر کولا جازن کو سیل کر کے جس کو نہیں دینا اس کو چھوڑ کے باقی کو دے دیا تو اس سے سے فسادت پیدا ہوتے ہیں تو یا کچھ لوگوں ہبا کر دیتے ہیں کہ میں نے ہبا کر دیا وہ بھی ہو جاتا ہے لیکن اسے نہیں کرنا چاہیے شریعت کے بھی خلاف ہے اسلام گروہ کے بھی خلاف ہے جو اللہ نے اولاد دی ہے جو ان کا وراست کا حق بنتا ان کو دینا چاہیے باقی اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین جنہوں نے پرورش کی پالا پوشہ اور خرچہ دیا کھلایا پیدایا ان کی نافرمانی نہ کریں کیونکہ ان کی فرماداری میں آخرت میں کامیابی ہے ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ وہ شخص بد وقت ہے جس کو والدین زندگی میں ملے اور وہ جنت نہیں حاصل نہ کر سکا یعنی والدین کی خدمت میں جنت ہے اور میں ایک مثال دیتا ہوں اپنے قریب گاؤں کی وہاں کے ایک بابا سی اب تو فوت ہو گیا اللہ جنل سید کے لئے اس کا بیٹا بہت زیادہ نام فرمان تھا زانہ مختلف جگہ پر اول ڈی پوٹے کام کرتا تھا اس سے تانگ آگیا خدمت کی بجائے عوارہ گومتا تھا ایک اور اس کا بتیجہ یا بانجہ تھا اس نے اپنے حصے کی تین اکر زمین اس کی نام ہبا کر دی اب کیا اس کو فوت ہو گیا اب وہ دران ہو گیا اس کا بیٹا اس کے بھی آگے بچے ہو گئے وہ بھی آگے شادی شدہ ہو گئے اب وہ پشتا رہے ہیں کیونکہ اب اس حمین کی قیمت کو ساٹھ ستر لاکھ روپے ہیں جو اب تک وہ عمدنی انہوں نے کھائی وہ نیادہ ہے اب وہ کوشش کر رہے ہمیں مل جائے کیسے مل سکتا ہے تو لہذا والدین کی نام فرمانی نہ کریں اگر کرتے ہیں تو پھر بعد میں پشتانے کا فیدہ نہیں اور یہ پشتا ہوا ہے یہ ایک بیماری ہے اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کسی کا حق معافی خصب نہ کریں کسی کا حق مت چھینیں جس کا حق بندہ اس کو حق ملنا چاہیے اور اگر آپ کسی کا حق چھینیں گے حق ماریں گے تو پھر آپ کی یہاں بھی نکامی ہے آخر میں بھی نکامی ہے لہذا اسلام نے جسے کے جو اقوک ہے جو ان کے وراسب میں حصہ ہے اس کو دینا چاہیے ہر حال میں دینا چاہیے تو اسی میں آپ کی بلائی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم